پاکستان کی گیمنگ کیسے پاکستان میں پیسہ لے کر آ سکتی ہے نمبر ایک پاکستان میں گیمنگ کا رو جان بڑتا چلا جا رہا ہے بہت ہی ینگ اور ٹیلنڈڈ پلیئرز باہر آ رہے ہیں ان ٹورنمنٹس کی وجہ سے چھوٹے شہروں میں تو ہے اتنے ٹورنمنٹس نہیں ہوتے لیکن بڑے شہروں میں بڑے نمبر پر جو انہوں وہ ٹورنمنٹس کرائے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیو گریمنگ ارینہ نے ٹورنمنٹس ارینج کروائے تھے اس میں دو گیمز تھی ایک گیم تھی سی ایس کو اور ایک گیم تھی دوٹا ٹو جو کہ بڑی ایک بہترین قسم کی گیمز ہیں اور جو ٹیمز آئی جنہوں نے کمپیٹ کیا ان کو مواقع ملے ہیں اور ان میں سے کسی ایک نہ ایک ٹیم نے جیتا ہے پرائز منی اور انہوں نے پیسے کو اپنے گھر میں ڈپوزٹ کیا ہے اسی طرح اگر پاکستان میں ٹورنمنٹس کی تعداد بڑتی چلی گئی تو بہت سارے ینگ ٹیلنٹیڈ پلیئرز باہر آئیں گے بہت سارے لوگوں کو آپ ٹیلنٹیز ملیں گے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ روزکار بنائیں گے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کریئر بنائیں گے اس چیز میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بہت سارے ٹیلنٹیڈ گیمز نے اپنے یوٹیوب چینل کو لے ہوئے ہیں اسی طرح اگر بین لگتا رہا گیمز پر تو جو بائر انویسٹ کرنے والے ہیں جو بائر والے انویسٹر ہیں فورڈ انویسٹرز ہیں تو وہ پاکستان میں یہ صورتحار دیکھ کر ایک قدم پیچھے لینا سارٹ کر دیں گے کیوں ان کو تو پتہ لگ جائے گا وہ کہیں گے کہ یار اگر ایسا ہی صورتحار اگر ایسی صورتحار ان لوگوں نے ڈکھنی ہے اگر یہ ایجوکیٹیڈ ہی نہیں نہیں ہے اگر ان کو گیم کی ویلیو ہی نہیں پتا تو یہاں پر انویسٹ کر کے کرنا کیا ہے ہمارا پیسہ تو بیس جلا جائے گا تو اگر پاکستان میں سینسیبل بندے بٹھا دیا جائیں اگر پاکستان میں وہ بندے رکھے جائیں جن کو گیمنگ کی نالج ہے آئیٹی کی نالج ہے تو وہ بیٹر طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں گے نہ کہ تین چار سورت سائٹس کی وجہ سے وہ بین کر دیں گے جو کہ پیرنٹس کی اپنی ہی غلطی کی وجہ سے کہ بچے ختم ہوئے ہیں اور پراپر انویسٹیکیشن بھی نہیں کی گئی بس ان کی کمپلین سنی ہے اور جو انہیں انہیں ایک چیز کو بین کر دی ہے ٹھیک ہے انویسٹیکیشن ہونی چاہیے بغایدہ اور گیمنگ اس چیز کا قاض نہیں ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آرٹیکلز بھی آج کل کے فیک لکھے جا رہے ہیں آرٹیکلز نیوز یہ سب کچھ فیک لکھا جا رہا ہے اگر گیمنگ کی تعداد اور گیمنگ کی ٹورنمیٹس کی تعداد اگر پڑھا دی جائے اگر گیمنگ کی امپورٹنس ہمارے کنٹری میں زیادہ ہو جائے تو وہ دن دور نہیں ہے جب باہر سے لوگ ہمارے ٹورنمیٹس میں کمپیٹ کرنے کے لیے آیا کریں گے اور انشاءاللہ یہ دن ضرور ہوگا جیسے اسلان ایش کیا ہے جپان میں ٹھیک ہے ٹیکن سیمون کا ٹورنمیٹ جیت گیا ہے ون اپ دی بیس پریئرز ٹیکن سیمون ان دے ورڈ ٹیک ہے اس نے بڑے بڑے سورماؤں کو در جا کہا رہا ہے اگر یہاں پر ٹورنمیٹس اتنے زیادہ ہو جائیں گے تو ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ہم یہی پر کھیل کر اپورٹونٹس کو گین کریں گے اب یہی پر کھیل کر ٹینز بنا کر اپنے ٹورنمیٹس کو رینج کریں گے وہاں پر بہت سار لوگ کھیلیں گے اور بہت ہی زیادہ نئے ٹیلنٹ نکلیں گے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثورٹی سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو آنا وہ بندے بٹھاؤ جن کو نولیچ آئیٹی کا گیمینگ کا آپ نے بین گا کیا ہے وی پی این سے لوگ ہیں پب جی کھیا رہے ہیں پہلے آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی آئیٹی کی دپارٹمنٹ کو بہتر کرو پھر آپ بین کرنے کا سوچنا ایسے جیزیں میرے بھائی بین نہیں ہوتی تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئیے ویڈیو پسند دیتے ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرو پرین دوستوں کے ساتھ اور اگر چینل پر رہے ہیں تو چینل کو کورا سبسکرائب بین نوٹیفکیشن کو دبانا مت بھولنا اور میں آپ لوگوں سے ملے گا نیکسٹ ویڈیو میں سائیوڈ ناروا موسیقی